کیا آپ کی بچے بہت زیادہ جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں؟ متعلیہ سے پتا چلتا ہے کہ جنگ فوڈ جگر کے کینسر کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں سارفین کے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ جنگ فوڈ کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے خاص طور پر بچوں کی طرف سے والدین کی خوشیار نظروں سے بچتے ہوئے کیونکہ ہر روز زیادہ سے زیادہ لوگ افرادی قوت میں داخل ہو رہے ہیں بچوں کو جنگ فوڈ کے زیادہ استعمال کی وجہ سے خراب صحت کا خطرہ بڑھ رہا ہے بچوں میں جگر کی بیماری کے کیسز محققین نے انکشاف کیا کہ چھوٹے بچوں میں جگر کی بیماری کے بڑھتے ہوئے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار جنگ فوڈ ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ سوڈا چاکلیٹ اور پاسٹ فوڈ جیسے نوڈلز اشرافیہ کے اسکولوں کے بچوں کی خوراک کا بڑا حصہ ہیں ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانا اور سوفٹ ڈرنگز پینا جسمانی وزن میں اضافے کے ساتھ منسلک ہے جس کے طویل مدتی میں جگر کے افعال پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے بچوں سمیت عام عبادی میں جگر کی بیماریوں کے تیس فیصد پھیلاو کو واضح کیا ہے جنگ فوڈ کو الگ تھلک کرنا اور مادی طور پر آرام دے طرز زندگی کو بنیادی وجہ کے طور پر مطالعہ نے سرکاری اسکولوں میں بچوں میں غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری کے نسبتاً کم واقعات کا انکشاف کیا ہے اپنے بچے کے جنگ فوڈ کی مقدار کو روکنے کے بعد غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری کا مقابلہ کرنے کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری کے ہر پہلو اور اس کے علاج کے طریقہ کار سے پوری طرح آگاہ کریں غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری کی علامات غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری کا باعث بنتی ہے اکثر خاموشی سے ترقی کرتا ہے اور اس حالت میں مبتلا بہت سے بچوں کو کوئی قابل توجہ علامات محسوس نہیں ہوتی تاہم جیسے جیسے بیماری بڑھتی ہے بہت سے علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے تھکاوٹ غیر واضح تھکاوٹ یا کمزوری درد یا تکلیف کپری دائیں پیٹ میں کچھ افراد کو ہلکے سے اتدال پسند تکلیف ہو سکتی ہے وزن میں کمی متضاد طور پر غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری والے کچھ بچے غیر واضح وزن میں کمی کا تجربہ کر سکتے ہیں بڑا ہوا جگر آلہ درجے کے مراحل میں جگر بڑا ہو سکتا ہے اور بعض اوقات دائیں جانب پسلی کے نیچے محسوس کیا جا سکتا ہے شاز و نادر صورتوں میں یرکان جلد اور آنکھوں کا پیلا ہو سکتا ہے جو جگر کے زیادہ شدید نقصان کی نشاندہی کرتا ہے الجن یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے آلہ درجے کی غیر الکوہل فیٹی جگر کی بیماری خون سے زہریلے مادوں کو نکالنے کی جگر کی کم صلاحیت کی وجہ سے علمی مسائل کا باعث بن سکتی ہے غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری کے علاج کے بنیادی اہداف علامات کا انتظام کرنا جگر کی سوزش کو کم کرنا اور بیماری کو بڑھنے سے روکنا ہے کیونکہ جگر ایک خود کو ٹھیک کرنے والا عضو ہے اور جگر کے نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائیں نہیں دی جا سکتی لیکن صرف علامات کو دور کرنے کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیاں سب سے بڑی بچت کا باعث ہیں اپنے بچے کو متوازن کم چکنائی والی اور کم شکر والی خوراک اپنانے میں مدد کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ باقائدگی سے ورزش کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے صحت مند وزن کا حصول اور اسے برقرار رکھنا اکثر غیر الکوہل والی فیٹی لیور کی بیماری کے انتظام کا ایک اہم جزو ہوتا ہے یہاں تک کہ وزن میں پانچ سے دس پرسنٹ کی معمولی کمی بھی جگر کے افعال میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے اپنے بچے کے جگر کی صحت کو ٹریک کرنے کے لیے روٹین فالو اپ اپائنٹمنٹس اور جگر کے فنکشن ٹیسٹ کے لیے لے جائیں غیر الکوہل والی فیٹی لیور کی بیماری اکثر صحیح طریقے سے قابل انتظام ہوتی ہے اور یہ آپ کے بچے کی جگر کی صحت اور مجموعی صحت کو نمائی طور پر بہتر بنا سکتی ہے یہ ویڈیو جگر کی تباہ کن بیماریوں کے ساتھ پروان چڑھنے والی پوری نسل کے حقیقی امکان کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ممکنہ طور پر جگر کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا آپ کے بچے کے جنگ فوڈ کو محدود کرنا بطور والدین آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے معمول کے طبی معاینے اور ٹیسٹوں کے ذریعے ابتدائی پتہ لگانا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ غیر الکوہل فیٹی لیور کی بیماری زیادہ سنگین حالات میں ترقی نہ کرے اپنے مقصود صورتحال کے مطابق ذاتی رہنمائی اور علاج کے اختیارات کے لیے ہمیشہ سہت کی دیکھ بال کرنے والے پیشور سے مشورہ کریں